یہ ہمارا صبح کے ہے کہ جو ہم یہاں کی بات کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس بھومی کے پرتی لوگوں کے مند میں عطا آکرسن ہے اور لوگ اس بات کے پرتی اُتھ سُک رہتے ہیں ست مجھ پردھانمتری جی جب بات بکاس اور ویراست کی کرتے ہیں تو ویراست یہی جو آپ کے پاس ہے یہ اتھاتی کتنا سمرد ہے میں بھی سنتا تھا چوتری لکشمی نائن جی سے یہاں کے مانگے جن پرتیدیوں سے اور مجھے پرسنتہ ہے کہ یہاں کے بوجھت سنتوں کے ساتھ برشتیر تیوکاس پریشت نے اور یہاں کے جن پرتیدیوں نے اس بات کا علیک کیا ہے کہ بھگوان سری گرشن کا پانچ ہزار دو سو اکیان گونوان جن متسوں کا یہ آیوجن اس بار اس بھومی میں اس آیوجن کے ساتھ ہم جوڑنے جا رہے ہیں آپ سوچو دنیا کے اندر کوئی دیس ایسا ہے کوئی مات مجھب سمپردائے ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ ان کی اتھاتی بھی اتنی پرانی ہوئی ہو کسی کے پاس نہیں ہے بہت کہے گا کوئی چودہ سو سال کا بھائے گا کوئی دوہجار ورس کا کہے گا کوئی ستہائیس سو کا کہے گا کوئی تینہجار ورس کا کہے گا تینہجار ورس پرانا دنیا کے اندر کوئی سیکٹ کوئی سمپردائے کوئی مات اور مجھب اپنے آپ کو اس سے پرانا نہیں بتا سکتا اس سے پہلے کیا تھا کچھ بھی پتا نہیں تھا اور اسی لئے ہم کہتے ہیں اس دھرتی کا اور خاص طور پر بھارت کا ایک ہی دھرم ہے وہ سناتن دھرم ہے یہ ہی دھرم کا رشتہ ہے کیونکہ یہ تو دعا پر کی بات ہے دعا پر کے تدکال بات تو کلیوک آ گیا دعا پر کے اند میں ایک لمبے سمیں تک پرہو کی لیڑا کا احساس اس دیش سواسیوں کو پرابت ہو گا تھا اس کی کرپا اترشتی اس دیش پر پڑی تھی سناتن دھرماؤ لنبیوں پر پڑی تھی پوری دنیا میں کیونکہ سناتن ہی سناتن دھرماؤ لنبی تھی اور وہاں سے یاکرا پرارم ہوتی ہے کلیوک میں ہم اتنے ورس آگے بڑھ چکے ہیں یاد کریے اس سے پہلے تریتا رہا ہوگا اس سے پہلے صدیوگ رہا ہوگا ایک لمبا ادھیاس ایک لمبی تھاتی وراثت ہمارے پاس جس کو ہمارے پوجہ سنتوں نے ان کی وراثت نے سامحال کر کے رکھا ہے اور آج بھی اپنے بھارمی آئیو جنوں کے ماتنے سے اس پرکار کے آئیو جنوں کے ماتنے سے اس وراثت کے سنگرکشن کے لئے کتھا وارتہ کے ماتنے سے بھوچ پتروں کے ماتنے سے پانڈ لپیوں کے ماتنے سے گروہ سسے کی پرمپرا کے ماتنے سے اس کے سنگرکشن کا کام کیا گیا ہے